حکومت کے دل سے وفادار ہیں ہم اشاروں پر چلنے کو تیار ہیں ہم مصیبت میں پھر بھی گرفتار ہیں ہم مسلمہ ہیں یوں وقت پتاوہ رہے ہیں ہم سزا ملہی ہے عذاوت سے پہلے سمجھتے ہیں باغی بغاوت سے پہلے مسلمہ شین اور جاپان میں ہیں یہی قوم روس اور یونان میں ہیں یہی لیگ یورپ اور سودان میں ہیں جہاں بھی ہیں یہ امن و آمان میں ہیں ہر ایک ملک میں تو وفادار ہیں ہم مگر ہند میں صرف غدار ہیں ہم ہمیں روز دھمکی بھی دی جا رہی ہے ہمیں روز دھمکی بھی دی جا رہی ہے دھروں میں تلاتی بھی لی جا رہی ہے بلا وجہ سکتی بھی کی جا رہی ہے یا ڈالر کی ہاں سے اٹھی جا رہی ہے جو ماسوم تھے وہ تو مجرم بنے ہیں جو ماسوم تھے وہ تو مجرم بنے ہیں جو بڑ فتنا تھے آج حاکم بنے ہیں قوم سر میں بھی ہم کو یہ رہنے نہ دیں گے ہمیں ترد اپنا یہ کہنے نہ دیں گے غم و رمج صحیح ہے تو سہنے نہ دیں گے ستم ہے کہ آتو بھی بہنے نہ دیں گے زبابندیاں ہیں نظر بندیاں ہیں ہمارے گئے ساری بابندیاں ہیں اب قردو زبابی مٹانی پڑے گی کہ بچوں کو ہندی پڑھانی پڑے گی وہ یہاں سب کو چندی رکھانی پڑے گی رہو گے تو سردھی کرانی پڑے گی وفادار ہونے کا میار یہ ہے یقین پھر بھی آجائے دشوار یہ ہے تقاضہ ہے اپنی جماعت کو چھوڑو بچ ابلی کی تم جماعت کو چھوڑو مسلمانوں کی تم قیادت کو چھوڑو نہیں تو چلے جاؤ بھارت کو چھوڑو یہی نظریہ ہے یہی ذہنیت ہے اسی کا یہاں نام جمعوریت ہے گراتے ہو تم مسجدوں کو گراؤ مٹاتے ہو تم مقبروں کو مٹاؤ بہاتے ہوگا سونے نہ پہاؤ مگر یہ سمجھ کر ذرا ظلم اڑھاؤ مظالم کا لبریز جب جام ہوگا تو ٹٹلر اور ٹیٹو سا انجام ہوگا ہمیں ملک سے ہے بھگانی کی فائٹ سننے جنہیں ہیں مٹانی کی فائٹ تو ہم کو بھی ہے سرکٹانی کی فائٹ کٹے گا سر تو یہ مضمون ہوگا ہمالے سے سی لام تک خون ہوگا بہار اور یوپی میں ہم کچھ نہ بولے بہار اور یوپی میں ہم کچھ نہ بولے ہوا ظلم دہلی میں ہم کچھ نہ بولے کیا قتل گاڑی میں ہم کچھ نہ بولے گھروں میں گھتائے تو ہم کچھ نہ بولے مظالم اگر یوں ہی ہوتے رہیں گے تو کیا اہلِ ایما سوتے رہیں گے الگ ہو کے برطانیہ دیکھتا ہے ہر ایک عوم کا پیشوار دیکھتا ہے زمانہ ہر ایک ماجرہ دیکھتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھتا ہے کرے گا جو ظلم یوں آداد ہو کر وہ خود ہی مٹ جائے گا آپ برباد ہو کر بہت اچھے